کہ سود لینا تو ہر ایک کو حرام ہے معلوم ہے لیکن اگر بچے زیادہ ہیں ان کے پاس کچھ ذریعے معاش نہیں ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی سود دیتا ہے تو اس میں کیا ہے بچوں کو پال سکتے ہیں کیا کوئی ان سے کہے دیا ہے کہ ہاں بچوں کی کیا ہے پرورش کر سکتے ہیں کیونکہ کیا ہے وہ سور کے گوشت جی بہن آپ کی آواز آ رہی ہیں تک وہ لوگاں سور کے گوشت سے ان کی مثال دیئے سور کا گوشت مجبوری کے حالت میں کھانا جائز ہے اس طریقے سے سود سے بھی کیا ہے بچوں کو کھلا سکتے ہیں آپ اس ڈوٹ کے بارے میں کیا ہے کلیئر کر دیجئے عورتوں کے واسطے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہن نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ جدائے خیر دے میں سمجھتا ہمارے بہت سارے بھائی انشاءاللہ مجلس میں اٹھنے تھے پہلے سود سے توبہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ چلی حدیثیں سنیے اور آیتیں سنیے بہن نے کہا کہ بچے جو ہے بہت زیادہ ہیں یا بچوں کو پالنا ہے تو ایسے وقت پر پیسہ دے کر سود لیتے ہیں یا سودی خرضہ لیتے ہیں بہترین کسی بھی اعتبار سے سود میں انوال ہو رہے ہیں کہا کہ بعض نے کہا کہ اجات ہے کیونکہ جب آپ مجبوری میں سور کھا سکتے ہیں خندیر کھا لے سکتے ہیں تو پھر اپنے بچوں کو پالنا بھی یہ بھی ایک مجبوری ہے لہذا تم سود کھا سکتے ہیں یہ کسی نے لوجک پیش کی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ کے آیت نمبر تین کے اندر سورہ بخرا سورہ نمبر دو کے آیت نمبر ایک سو چھ سٹھ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں کہیں پر بھی اسی طرح سورہ نمبر چھ سٹھ کے آیت نمبر سو پہتالیس کے اندر یہ تین مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں پر خندیر کھانے کی اجاز دی تو ساتھ میں اللہ تعالی نے کہا حصے تجاوز مت کرو اس کی مثال کیسی ہے امام مالک حمد اللہ نے اس کو سمجھایا ایک آدمی مرنے کے خریب ہے تو ایسے وقت پر اس کو معلوم ہے کہ آگے جو ہے نا اچھا کھانا مل جا سبتا ہے لیکن وقت ترپے ابھی تو جان بچانا ہے خود کوشی کرنے جائز نہیں ہے تو لہذا خندیر کا گوش پڑا ہوا ہے تو وہ گوش کھا رہا ہے اسلامی اعتبار سے صحیح کر رہا ہے کیونکہ مجبور تھا خندیر کا گوش کھا رہا ہے ایک آدمی خندیر کھا گوش کھانے کا توشہ بھی بنا رہا ہے توشے کے ساتھ ساتھ اس کو دماغ میں آ رہا کیونہ میں ہوتل دالوں ہیدر آباد میں ایسے جتے بھی مجبور ہیں روز آنا آکے کھاتے رہے میرے پاس ہوتل نہیں کھلنے کا ہے مجبوری میں کھا کے نکلنے کا ہے ہوتل کھلنے کی بات نہیں ہو رہی ہے تو آپ برے زندگی بھر پورے بچوں کو پا لوں گے سوت پر ہو تو ہوتل کھلنے کی ہوتل نہیں پوری انڈسٹری کھولنے کی بات ہو رہی ہے تو پوری بینک کا نظام سسٹم کھولنے کی بات ہو رہی ہے اور ایسی کوئسی مجبوری ہے انشاءاللہ بہت جل میں ایک ویب سیٹ کھولنے والا ہوں ایسے سوالات کو یہ ایسے میں ایک ویب سیٹ کاروبار ڈاٹ کام ایک روپے سے لے کر ایک لاکھ روپے تک آپ کاروبار کر سکتے ہیں ایک روپے بھی کر سکتے ہیں اب آپ پھولیں گے ابھی نہیں دو ہفتے میں جب ویب سیٹ آئے گا تو انشاءاللہ پراہ ریسرچ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے میرے ویب سیٹ کا آپ لوگ مطالعہ کیجئے الگ الگ ویب سیٹ ہے اسلام انٹی ٹیرزم دہشت گردی کے خلاف اگر آپ کو پڑھنا ہے اسلام انٹی ٹیرزم شیئر بازار آپ کو حلال طریقے تے خریدنا ہے انشاءاللہ اسلامشیئر بزنس ڈاٹ کام جس کو ہم نے کہا اسلامشیئر بزنس نیوز ڈاٹ کام اس پہ آپ کو حلال راستے شیئر بازار کے ملیں گے اور اسی طریقے تے ایک روپے سے لے کر ایک لاکھ روپے تک کیسے آپ کاروبار کر سکتے ہیں اور کیسے کما سکتے ہیں انشاءاللہ کاروبار ڈاٹ کام پہ ملے گا آپ کو کریئر گائیڈنس پہ ملے گا کیسے آپ نوکری حاصل کریں کیسے آپ کمائی حاصل کریں کیسے آپ ایمپلائیمنٹ حاصل کریں انشاءاللہ بے شمار چھے ویب سیٹ میرے کھولنے کا ارادہ ہے یہی سوالات کی بنیاد پر آپ نے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے میرے ٹائم میں تاکہ میں خدمت کر سکوں ہم سب کی پوری قوم کی اور پوری انسانت کی تو بہن اتنے جب آلٹرنیٹ موجود ہے سور کا گوشت کب کھانا ہے جبکہ کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے متبادل نہیں ہے اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے تب کھانے کا ہے وہ بھی وقتیہ طور پر یہاں پر پورے ہوتل دالنے کی بات ہو رہی ہے جبکہ پورے دنیا میں آپ کو بے شمار راستے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی آئے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر انہوں نے کچھ مانگنے کی بات کی تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پتھے مضبوط ہیں تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حضا لغنین مکتسب ولا لقوی مکتسب مالدار کو ہم صدقہ نہیں دے سکتے اور ایسے مضبوط آدمی کو جس کے پتھے مضبوط ہیں اور کمانے کے خابل اس کو بھی صدقہ زکاة میں سے پیسے نہیں دیں گیا کیا کریں گے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے صحابیہ ہے آثنٹک واقعہ ہے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بتاؤ کیا کام کر سکتے ہو کہا کہ مضبوط ہوں کر سکتا ہوں کہا کہ کلہاڑی لو ہاتھ میں رسی لو ہاتھ میں کلہاڑی لو اور رسی لو اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس مان لیجئے کلہاڑی کا پیسہ اور رسی کا پیسہ ہے باز آر گئے لکڑیاں چنکے لائیں کلہاڑی سے مار کر اور اس کے بعد لا کر آپ بیش لیں اگر آپ ایک آدمی کہے گا کہ میں پاک کلہاڑی بھی نہیں ہے رسی بھی نہیں ہے تو جو لکڑیاں ہیں وہ چنو پہلے چھوڑا تھوڑا چنو بعد میں چننے کا تھوڑے پیسہ ہے پہلے کلہاڑی کے پیسے بناو مطلب کیا نکلا سود میں بہرحال نہیں گرنا چاہیے یہاں پر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم خرضہ دینے سے اور اسی طریقے سے مانگنے سے تک روک رہے ہیں سود تو دور کی بات ہے اسلام میں خرضہ برا ہے سودی خرضہ تو اور برا ہے خرضے کے بارے میں یہ ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے آتے تھے پوچھتے تھے کیا یہ آدمی خرضہ رہے کیا تو ایک مرتبہ معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی پر چار دن ہم کا خرضہ ہے چار دن ہم کا صرف تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا تم میں سے کوئی شخص نماز جنازہ پڑھا ہے خرضہ ہے سودی خرضہ نہیں جنرل خرضہ ہے صرف چار دن ہم کا خرضہ ہے کہا کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف چار دن ہم کی بات ہے میں ادا کر دوں گا آپ نماز جنازہ پڑھائیے جیسے وہ صحابی نے چار دن ہم ادا کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز جنادہ پڑھائے یعنی مطلب کیا ہے کہ خردے کو ہی اسلام پسند نہیں کرتا مجبوری میں خردے کی اجات ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے ہر عمل خبول کے جائیں گے لیکن سود کی بنیاد خردے کی بنیاد پر اس کے عمل رکے بھرے جائیں گے خردے ہی کو پسند نہیں کیا گا تو سودی خردہ کہاں تھے پھر سود کا کاروبار اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سود کے ذریعے سے پال رہے ہیں لانگ ٹم میں دیکھیں گے تو کئی لوگ سودی خردہ جو لیے ہیں پریشانے مذہبی اعتبار تھے نہیں لوجیکلی بھی پریشانے جو لوگ سودی خردہ لے لیے کئی لوگ جو کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں آسانی سے کیا ہوتا ہے جب اپنی بیگم کے ساتھ جاتے ہیں بازار میں وہ ہونا ہے سوائپ کرے خرید لیے پوچھ لیجئے جو کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں پیسہ جم میں نہیں ہے ٹھیک ہے پھر دس دنیں بھر دوں گا کہیں تھے پیسہ آنے والا تھا اچانک ڈیلنگ نہیں ہوتی ہے سوائپ کرے لے لیے بیوی کے پاس بہترین اپنی عزت بنا لیے دیکھو شوہر جو بولے دلار بعد میں دے دیں گے اچانک ڈیلنگ نہیں ہوتی پریشان اتنا زیادہ ہو گیا کہ جتنا خردہ لیے اس سے زیادہ سود بڑھ گیا کئی لوگ پریشان ہیں لوجیکلی بھی پریشان ہیں اخلیت عبارتے بھی لہذا وہ راستے پہ مت جائیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فامرو فامرو علاللہ ومن عادف اولائکا اصحاب النار ہم فیہا خالدون کہا کہ جو لوگ سود اس کے باتیں معلوم حرام معلوم ہو جانے کے بعد اگر رک جاتے ہیں تب تو ٹھیک ہے اگر نہیں رکتے ہیں تو جہنم میں ایک لمبے لمبے عرصے تک جہنم میں لمبے عرصے تک رہیں گے ہمیشہ کا ورڈ ترجمہ سہی نہیں ہے خالدون مانے لمبے عرصے تک رہیں گے اور خرآن مجید میں آ رہا ہے اللہ یاکولون الربا لا یقومون اللہ کما یقوم اللہ یا تخبتو الشیطار من المس سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت نمبر 275 جو سود کھاتے ہیں تو خیامت کے دن جب حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو وہ لوگ پاگل جس طرح جن چھوکے پاگل کر دیتا ہے سود کھا کے مر جاتا ہے یا سود دیتا ہے یا سود لیتا ہے یہاں تک کہ سود کا لکھنے والا وہ تو لے رہا ہے نہ دے رہا ہے لیکن لکھ رہا ہے خالدون وہ بھی حرام میں آئے گا بلکہ شاہد ای ہی سود کا کچھ کاروبار ہو رہا ہے اس کو کوئی آدمی دیکھ رہا ہے شاہد کا ایک معنی دیکھنا ہے شاہد کا ایک معنی گواہی کا ہے کہا کہ آدمی گواہی دے یا خالد دیکھے دل میں برا نہیں جانے گا تو وہ بھی پکڑا جائے گا مان لیجے سامنے ڈیلنگ ہو رہی ہے ٹیبل پر اور آپ خالد دیکھ رہے دلچسپی لے رہے دل میں برا نہیں جا رہے بینک کے پاس سے گدر رہے دل میں برائی نہیں آ رہی ہے تو پھر اس کو بھی گناہ ملے گا لوگ تو ہمارے پاس قرائے کے گھر بینکوں کو دے رہے ہیں حرام اگر کوئی بینک کی نوکری کرتا ہے تو اس مال سے اگر حج کو جائے گا تو شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ وسلم اس کا حج بھی خبول نہیں ہوگا کیونکہ وہ حرام ہیں سورہ بقرہ سومبر 2 قیت نمبر دوسو تو سیونٹی نین میں اللہ سومت اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ سود کو کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک درحم یعنی ایک روپیہ سود کا کھاتے ہیں تیتیس مرتبہ زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے گا بات لوگ کہتے ہیں ارے بھائی بات لوگ بھلے تیتیس مرتبہ وہ کرنے کا گناہ لکھا جائے گا میں نے عالم صاحب سے کہا ہتتا کیوں شرم آ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمی لے ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھلا وڑ کہہ رہے ہیں کہ تیتیس مرتبہ زنا کا وڑ استعمال کر رہے ہیں کیوں اس لے کے تاکہ لوگوں کو اس کی برائی معلوم ہو لوگ کہیں بھائی سود کی برائی لوگ کو برائی سکویسن میں نہیں آتی معلوم سور بھائی تو گندہ دیکھ کے آتا نالی میں سے نکل کے آتے ارے خندیر حرام ہے ہاں ہونا چاہیے بھائی مو بھی خراب ہے اوپر گندے کبھا کرتا اور گندے طریقے سے جو ہے رہتا گندہ کھاتا یہ پیسے ہیں نا بھائی سود میں جو تجارت میں مل رہے ہیں سیم پیسے ویش ہے اببا کے جم میں بھی جو پیسے ہوئے چھے ہیں پھر بینک سے جو سود آ رہا نوٹا سے میں گاندی کے نوٹا ہی در بھی در بھی سمجھ میں نہیں آتا یہ پیسے ہونے ہی شکل میں لیکن جو وہ میں نے ریشو دیا آپ کو غریب غریب ہو جا رہے ہیں امیر امیر ہو جا رہے ہیں اگر اس طریقے سے سوچے تو سمجھ میں آتا جو ارے واقع اللہ تعالیٰ کہے یم حق اللہ الربا ویوربی صدقات غریب غریب ہو جاتا امیر امیر ہاتا اللہ تعالیٰ نے کہا سود کو میں مارتا ہوں پھر یہ اکانومی تباہ ہو گئی ویوربی صدقات ملیشہ والوں نے جب اس کو اڈاب کیا سسٹم کو تو ملیشہ ٹائگر آف ایشیا بن گیا لوگ کہتے ہیں سود کے بغیر دنیا چلی نہیں سکتی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے تین برے آدموں پر حکومت کرے کتنے برے آدموں پر تین برے آدموں پر ویکی پیڈیا میں انسیکلو پیڈیا غیر مسلم کہہ رہے ہیں یہ واحد حکومت ہے تاریخ کی جس کے اندر کوئی بھی خون خرابے کا ایک واقعہ بھی پیشنی آیا اور یہ پوری جو تین برے آدموں برے آدم کس کو بولتے گھر کے بورچی خانے کو نہیں بولتے برے آدم بھول بڑھا رہا تھا بوش اور بوش کے اببانے بھی ملکے تین برے آدموں پر حکومت نہیں کہ ایک برے آدم پر کر لی ہوں گے لیکن عمر بن عبدالعظم اللہ لے کتے برے آدموں پر کرے تین برے آدموں پر ایشیا افریقہ کا کچھ حصہ یورپ کا کچھ حصہ تین برے آدموں پر انہوں نے جو حکومت کی ہے علموان لبنی عبی عبید کہتے ہیں کہ یہ پوری ایکانومی غیر سودی تھی سود کا سسٹم نہیں تھا ادھر اور برابر چلی حکومت دنیا بھی چلی بہترین چلی خون خرابے پیشنی آ امید کے بہن کا جواب مکمہ